بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مارس کی ٹرانسٹ ہے جی جمعی میں تیرہ مارچ دوزار تیس منڈے والے دن سے لے کر یہ نو مائی دوزار تیس ٹوزڈے والے دن تک یہ رہی گی اور یہ جو مارس کی ٹرانسٹ تھی یہ کیا لے کر آئے گی اس پہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو دوں گا لیکن وہ اس ویڈیو کے بعد آئے گی یہ ہوتی کیا ہے یہ لے کر کیا آئے گی یہ صرف اس میں بتانا مقصود ہے ہر سیارے کی قسمت کا کیا فیصلہ کرے گی کون سے پانچ سیارے ہیں جو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کون سے پانچ برج اٹھائیں گے وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں لیکن آپ کے لئے یہ ٹرانسٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے جس طرح آپ نے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹرانسٹ بتائی تھی جو کہ سیٹرن کی پائسز میں ہوئی تھی اسی طرح میں آپ کو بتانا لگا مارس کی ٹرانسٹ جو ہے یعنی کہ مریخ کی ٹرانسٹ جو ہے وہ ہونے لگی ہے بیسیکلی جوزہ میں تو آپ کو بیسیکلی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو مریخ ہے یا مارس ہے یہ بیسیکلی لے کر کے آئے گا مارس پلینٹ ہوتا ہے بیسیکلی انرجی کا ایکشن اور ڈیزائر کا یہ آپ کے لئے چاہے آپ کی کسی قسم کی بھی ڈیزائر ہے چاہے وہ آپ کی نفسانی جسمانی جنسی کسی قسم کی ڈیزائر ہے ان کو اُبھارتا ہے جب یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر دو یہ پروپٹی کے بزنس اور یہ ریل سٹیٹ اور بیلڈرز ان کے لئے بڑا اچھا فائدہ لے کر آتا ہے لیکن کس موقع پہ فائدہ لینا ہے اور کس پہ نہیں لینا ہے یہ اصل پوائنٹ ہوتا ہے یہ رہے گا کتنے دن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ رہے گا بیسیکلی تیرہ مارچ سے لے کر نو مئی تک تو تیرہ مارچ سے مطلب یہ کچھ پیس پچیس دن کا دورانیاں بنتا ہے جس کے دوران یہ ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ میں جاتا ہے یعنی کہ بیسیک دن یہ رہتا ہے تو یہ آپ کے لئے کیا لے کر آئے گا وہ سارا میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن تفصیل کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لے کی کیا آئے گا یہ ٹرانزٹ لے کر آتی ہے بیسیکلی یہ فائدہ دیتی ہے سرجنس کو سرجنس کو بڑا فائدہ دیتی ہے سولجرز کو بڑا فائدہ دیتی ہے اور بزنس کے ساب سے دیکھیں تو یہ ریل سٹیٹ والے بزنس پروپٹی اور بیلڈرز ان کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو آپ لوگوں نے بڑا ضرور اس کو دیکھنا ہے بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھنا ہے اور دوسرے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پندرہ بیس دیکری ٹرانزٹ رہے گی یہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے گی ٹھیک ہے مارس کے درمیان میں نے آپ کو یہ اس کی تھوڑا سا اور تفصیل جو ہے وہ اب اگلی ویڈیو میں آپ دیکھے گا اس میں میں نے صرف آپ کو یہ اپنے ٹرانزٹ کے بارے میں بتا دیا میں آپ کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو ایکسپلین کروں چیزیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں کرتی کیا مارس بیسیکلی ہے کیا وہ جب آتا ہے کسی بھی بورج کے اندر تو وہ کیا لے کے آتا ہے اس کی اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کی بوری چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیسیکلی بڑا موٹیویٹ اور بڑی انرجی لے کر آتا ہے لیکن یہ انرجی بعض اوقات آپ کو ڈسٹرائی بھی کر دیتی ہے اور بعض اوقات آپ کو بنا بھی دیتی ہے میکنگ اور بریکنگ آف یور انرجیز جو ہے نا وہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جنسیات کو بھی ابھارتا ہے یعنی کہ آپ کی ڈیزائر کو ابھارتا ہے اور وہ ڈیزائر کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں اگر کوئی ڈیزائر آپ کی بہت زیادہ یوں نکل جائے گی تو وہ بھی اچھی نہیں ہے چیزوں کو کابو میں رکھیں آپ کو اس لئے شرف المخلوقات بنایا گیا کہ آپ جانوروں اور فرشتوں کے درمیان کی چیز ہیں ٹھیک ہے دونوں کے درمیان کی چیز ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں نہ آپ اپنے جذبات میں ہیوان بن جاتے ہیں اور نہ ہی آپ فرشتہ ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک این شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں سپیسیفکلی اگر کوئی اپنے بارے میں چیز پوچھنی ہے آپ ضرور پوچھا کریں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں ٹھیک ہے شکریہ